اللہ کے رسول الرحیمت اللہ نازدی لیکن بایخمبر کے گھر میں کچھ ایسی حرکتے بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول خید و خضب میں آ جاتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے آگے صحیح جو محمد پر اکیسویں پارے کی آخری دو آیتوں کام تر جمع پڑی دو آیت آپ نے اپنے گھروں میں شاید کبھی ہے نا دیکھا اور تو اللہ جو رسول اللہ کے گھر میں ہو رہا اور ہو رہا ایرز اپنیز اس سے ریمورٹ کر رہا ازوان کے رسول سب کے ساتھ نہیں ہے بایخمبر کے بات جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس گھر میں آکے جو ہماری قسمت بھول گئے آیت پڑھ نہیں دے ترجمہ آپ کے سامنے اکیسویں پارے کی لاس دو آیت بایسویں پارے کی پہلی آیت میں ہی آیت اثیر اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس گھر میں تو ہمیں ایسے باقے مل رہے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے میں آیت پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ کم موقع میں بات پوری ہو جائے ہیں اکیسویں پارے کی آخری دو آیت اس گھر میں آنے کے بعد سوائے مسئلت کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا یہ ازوان کے رسول کے رہے ہیں اس گھر میں تو ہمیں باقے ہی باقے مل رہے ہیں اپنے باق اور ماں کے گھر میں ہم کتنے آراموں احمی نام کے ساتھ تھے اب قرآن کی آئے دیکھیں قرآن کہتا ہے ایسوان کے ربی دوزہ کے دنیا چاہیے الگ ہو جو اس حق سے اے رسول انہیں کچھ دے دلا کے رسول کر دو ان کی چھٹی کر دو اب ایک پوری آیت جس کو میں نہیں پڑھنا ہوں ایسا اس دفعہ کو اتنا بڑا باقیہ ہو گئے اس دفعہ کے مطلب اکیس میں ہمارے کی آخری آیت ناظر ہوتے پر کہ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کو مدینے چھوڑ کر مدینے سے باہر جناب ماریہ کے گھر میں اس طرح جا کے ایک مہینے رہے ایک مہینے نہ مزگیر میں آئے نہ اپنی بیویوں کی شکل دیکھیں اسی وجہ سے کہ جب یہ تانیت یہ کہہ کہ آج سے اچھے تو ہمارے محباب تھے یہاں آگے تو سوائے سوکھی روٹی کے اور پڑھے ہوئے کپڑوں کے ہمیں کچھ نہ ملا تو ہتنے جلال میں آگئے اللہ کے رسول ایک مہینے مدینے سے باہر جناب ماریہ قدیہ پیغمبر اسلام کی آخری مینی جناب ابراہیم کی ماں ان کے بھر میں ایک مہینے پیغمبر رہے اور جب ازمان رسول کے بارے رہنے نے کہا یا رسول اللہ مدینے آئیے کہا میں نے پسند کھا لیے کہ ایک مہینے میں باہر رہو انتیس دن کے مات آگئے آگئے فیغی بی بی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا اب یہ درہ دیکھئے بجائے اس کے کوئی نگامت ہو کوئی مشتابہ ہوتا ذرا کوئی توبہ کا تصور ہوتا جبنا کیا کہتی یا رسول اللہ آپ تو کہہ کے کہتے کہ ایک مہینے کے بعد ہوں گا آج انتیس دن کیسے آگئے پیغمبر نے فرمایا کہ چاند کبھی انتیس کے بعد بھی نکل جاتا ہے تو انتیس کو بھی مہینہ ہو سکتا یہ باقی ذر ساری تاریخ ہے جس کے اندر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ایسے موقع ہیں ازواج رسول یہ کہتی کہ تجربے سے ہمیں ایک چیز پتا چاہیے اللہ رحمہ رسول رحمہ یہ واقعہ سنی اور میرے تخریر کا پہلا ازواج رسول کہتی ہیں کہ مسلمان کجربیس ہر دوسری دن پہ اخمبر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے ہر دوسری دن کوئی نہ کوئی اختلافی بات آ رہی ہے اللہ کا رسول کہا صبر کریں صبر کرتے ہیں لیکن کبھی اسلام میں خصہ واجب بھی ہو جاتا ہے جو زیادہ تر حرام ازواج رسول کہتی ہے جب اللہ کے رسول کو جلال آتا پھر ہم میں سے کچھ سامنے نہیں کہے ہر دوسری دن تجربے سے ایک بات پیسا چلی کہ پہخمبر کتنے ہی خصے کے عالم میں کیوں نہ ہو اگر کسی کی زبان میں صرف نام خدیدہ آگیا ہے بس اقدم لگائیے وہ رسول این ہیں کہ ایک منت پہلے ہمارے سامنے کھڑے ایک دو پیغمبر کا انداز بدلہ چہرے میں مسکرات آئی اور ہس ہس کے اور مسکرات مسکرات ہے خدیدہ کاہرہ کی زندگی ہے اٹھائیس سال کے حالات اللہ کے رسول بیان کرنے رہے ہیں وہ پچیس سال جو پیغمبر کے سال خود آ رہے جو دو سال اس سے پہلے سامان تجارت کا مسئلہ چل رہا تھا ہم نے یہ ازبار کے رسول کی سب کی مل کر ایک دوانی ہے کہ ہم نے فارمولا بنا دیا ہمارے سامنے ایک اصول آ گیا جب انداز رسول خضب کی عالم میں ہو اگر پیغمبر کو رحمت کی عالم میں واپس لانا ہے اگر پیغمبر کے چہرے میں مسکرات لانا ہے اگر پیغمبر کے جلان کا خاتمہ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے ذکر خدیدہ پیغمبر کے سامنے چھیڑ لو ذکر خدیدہ چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے خاہی نام خدیدہ لے لو اور اب پیغمبر خودی ذکر خدیدہ پر ذکر خدیدہ کر رہے خدیدہ کے حالات بیان کر رہے خدیدہ کے احسانات بہرحال پیغمبر سردار ہیں خدیدہ امتی ہیں مگر اللہ کے حسول خدیدہ کے احسانات بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جب سب نے جھڑایا اس نے میرے تصدیق کی جب بھر کے باہر کئی میرے عمر پتھل تھے کئی سر میں کورا تھا کئی راستے میں کاتے تھے اس وقت اپنے گھر میں آتا تھا یہ خدیدہ تھی جو اس انداز سے اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنی خدمت کے ذریعے سے میری تمام مشکلات کو دور کرتی تھی کہ ابھی جو ایک علمدار نیا نوحہ پڑھ رہے تھے کہ رحمت خدا کے لیے رحمت کے لیے رحمت للعالمین کے لیے وجود خدیدہ ایک رحمت بن رہا ہے اندازہ کریں جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے خدیدہ اس کے لیے رحمت ہے اور اس انداز کی رحمت ہے اس انداز کی رحمت ہے کہ آج ہے آج ہے خدیدہ کے حوالے سے دو چھوٹی باتیں ذرا سر موضوع سے ہٹے کہے کے پھر زلے کو آگے پڑھاؤ یعنی خدیدہ ایک آہرہ کے حوالے سے پہرہ جملائی تھی کہ اندازہ کے رسول نے گیارہ نقاض کی ہے یا تیرہ نقاض کی ہے یا اٹیس نقاض کی وہ ساری بحث اپنی جنہ پوری جوانی صرف خدیدہ اے طہرہ کے ساتھ گزاری ہے پچیس سال کے عمرتے رسول کی جب خدیدہ سے نقاض ہوا پچھاس سال کے عمر تھی جب خدیدہ کا اندازہ ہوا ہے پوری جوانی خدیدہ اے طہرہ کے ہوتے ہوئے پہکمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی ہے خدیدہ اے طہرہ کے برابط خدیدہ اے طہرہ کے سر کی دھیوان ملا ہوئے خدیدہ اے طہرہ کا کا مسابی رتبہ پاکمبر نے کسی خاتون کو نہیں دیا یہ دو ہی عورتیں ایسی گزری ہیں ایک خدیجہ کے بیٹی فاطمہ ہے جب تک فاطمہ ہے مولا علی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی ایک خدیجہ ہے جب تک خدیجہ تائرہ ہے پاکمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی اس لیے کہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے دو یا دو سے زیادہ شادیاں کریں تو برابر کا سلوک کرنا پڑے گا برابر کا سلوک کرنا پڑے گا خدیجہ تائرہ کے ہوتے میں کوئی اور بھی بھی جائے اگر اکناک کا رسول اس کے ساتھ ویسائی سلوک کرے کہ ایسا خدیجہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ خدیجہ پہ ظلم ہو جائے گا اور اگر خدیجہ کو اس طرح گھر کے معاملات میں بزیر دیں تو دوسری شادی کی یہ شرط یا کنڈیشن ختم ہو رہی جائے جو نہ کہ اللہ کے رسول نے خدیجہ تائرہ پہ ظلم نہ ہونے پائے بہت پوری زندگی جب تک خدیجہ رہی دوسری شادی نہیں کی ہے ایک بات دوسری بات خدیجہ تائرہ پیغمبر اسلام کے عقد میں آنے سے پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی کہیں شادی نہیں ہوئی بہت یادہ مشہور ہے کہ دو شادی آن چکی تھی تیسری شادی رسول سے ہوئی تھے بھی غلط اور پیغمبر کے برابر عمر میں تھی پیغمبر ٹوئنٹی وائد خدیجہ ٹوئنٹی ہے بہت یادہ مشہور ہے کہ خدیجہ چاریز کی تھی وہ بھی غلط رحمتک یا ارحم الراحمی وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی